پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اسلام علیکم ناظرین اکرام امن آفیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف سراج پروگرام ہے پیغام پاکستان ہمارے ساتھ ایک بار پھر حسب معمول حسب سابق جناب ڈاکٹر محمد حمد لکفی صاحب موجود ہیں آپ کا تعرف آپ کو یقیناً حاصل ہے اس پروگرام میں بڑے طویل عرصے سے ہم آپ کی گفتگو سے آپ کے تجزیہ سے آپ کے تفسرے سے مستفید ہو رہے ہیں ماہرِ تعلیم ہیں مفسرِ قرآن ہیں اور تجزیہ خبروں پر اسلامِ خوالے سے ہم آپ سے آسل کرتے رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب خوش آمدید آپ کو پروگرام میری بہت شکریہ آپ کی تشریف حاوری کا ڈاکٹر صاحب بڑی خبر ہے دکھ بری درد بری اور حیرت ہے ڈاکٹر صاحب کہ یعنی اس جدید زمانے میں جب ہم انسانیت کی بھی بات کرتے ہیں ہم حیوانوں کے حقوق کے بھی بات کرتے ہیں وہاں ایسی ایسی کہانیاں لائم لائٹ میں موجود ہیں ایسا نہیں کہ کہیں پسے پشت پڑی ہوں کوئی ڈارک ایجز کی بات ہو یا تاریخ کمروں کی بات ہوگی ڈاکٹر آفیہ صدیقی ڈاکٹر صاحب بیس سال کے بعد فوزیہ صدیقی صاحبہ سینیٹر مشتاق کی کاوشوں سے امریکہ گئی ہیں ان کی ڈاکٹر صاحب ملاقات ہوئی ہے اور بیس سے تقریباً زیادہ سال ہو گئے ہیں کہ یہ ملاقات پوسیبل ہوئی ہے اور یہ بھی بڑا ایک علمیہ قسم کی ملاقات ہے گلے نہیں مل سکے ڈاکٹر صاحب ہاتھ نہیں ملا سکے ایک موٹا شیشہ دونوں کے درمیان میں حائل تھا اور یہ بھی اجازت نہیں تھی کہ فوزیہ صدیقی آفیہ صدیقی کے بچوں کی تصاویر موبائل پہ ہی انہیں دکھا سکیں اور اڑھائی گھنٹے یہ طویل ملاقات رہی انہوں نے اپنا حال سنایا وہ خاکی وردی جیل کی میں ملبوس تھی سر پہ چوٹ لگی تھی بات سننے میں دکت محسوس ہو رہی تھی سامنے کے دان ٹوٹ گئے تھے والدہ کے بارے میں وہ پوچھ رہی تھی انہیں معلوم نہیں کہ ان کی والدہ وفات پا چکی ہیں تو یہ صورتحال ہے ایک تو سینیٹر مشتاق صاحب کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے انہوں نے وہاں شکوا کیا کہ حکومتوں نے اس پر کوئی پراپر کام کیا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میرے خیال میں یہ کہانی جہاں سے شروع ہوتی ہے بہت سارے لوگ تو اس بات کو بھولی گئے ہوں گے یا شاید بہت سارے لوگ کو تو علم نہیں ہوگا گرفتار کیا گیا افغانستان کے قریب اور یہاں سے گرفتار کر کے امریکہ لے جایا گیا اور اس دنیا میں جو جدید دنیا جو اپنے آپ کو انسانیت کے علمبردار کہتے ہیں اور یہ امریکہ جو اپنے آپ کو انسانیت کا علمبردار کہتا ہے اس ملک میں ایسی خاتون کو جو نیورو سائنٹسٹ اور ایم آئی ٹی کی پڑی ہوئی ہے بلکل ٹھیک اور ایم آئی ٹی اس وقت پوری دنیا کا نمبر ون ادارہ ہے تمام یونیورسٹیوں میں تمام یونیورسٹیوں میں پہلے نمبر پر یونیورسٹی ایم آئی ٹی ہے تو وہاں سے پڑی ہوئی اور اس کو سزا سنائی ہے جرم جو بھی تھا جرم یہ تھا کہ آپ انہوں نے فائرنگ کرنے کی کوشش کی ہے فائرنگ ہوئی نہیں ہے خود جرم کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ امریکی فوجیوں پر فائرنگ کرنے کی کوشش کی ہے بلکل ٹھیک ہے اور ڈکسا وہاں یعنی کئی فوجی موجود ہیں یہ نہتی لڑکی ان سے گن چھین کے ان پر فائرنگ کرنے کی کوشش کرتی ہے یعنی اتنے سارے فوجیوں سے گن چھین کر ان پر فائرنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس طرح کا ایک مذہقہ خیز الزام لگا کر اس کو سزا سنائی گئی ہے امریکہ کے شہر نیو یورک کے اندر اور سزا سنائی گئی ہے چھاسی سال آپ اندازہ کریں چھاسی سال کی اس کو سزا سنائی گئی ہے یعنی کوئی انسانی بات ہوتی ہے کوئی انسانیت سے قریب سے بھی یوں لگتا ہے کہ انسانیت چھو کر کے بھی نہیں گزریں اب پھر یوسف صاحب اس کو بیس سال ہو گئے ہیں یعنی دوہزار تین کا واقع ہے آج ہم دوہزار تیس میں بیٹھے ہیں چھے مہینے کا بچہ اس سے چھین لیا گیا اور وہ آج نوجوان ہے اور اس سے اس کی بیٹی ڈاکٹر بن چکی ہے اس کی ماں فوت ہو چکی ہے یعنی بیس سالوں کے اندر دنیا بدل جاتی ہے اور بیس سال وہ خاتون بیچاری اس میں قید میں ہے نہ اسلامی حکومتوں کو خیال آیا ہے نہ پاکستان کی حکومت کو خیال آیا ہے نہ ہی کوئی ایون میں تو یہ بھی کہوں گا آج ہم شکریہ دار ضرور کریں سینیٹر مشتاق عمل خان کا کہ وہ ان کی بہن ڈاکٹر فوجیہ صدیقی کو لے کے وہاں گئے ہیں یا پھر وہ جو وکیل ہے وہاں کا امریکی کلائیو شاید اس کا کوئی نام ہے یہ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں بیس سال بعد ان کو خیال آئے ہیں کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے کہو گا کہ بیس سال بعد ان کو خیال آیا ہے کہ آج ہم ڈاکٹر فوجیہ صدیقی کو وہاں لے جائیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے ملاقات کروا دیں ہم ان کی اس کی رہائی کی کوشش کریں اب بھی کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ رہا ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی ہیں اور کوئی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیس سال سے اگر چند سینیٹرز ہی لگے ہوتے اور چند لوگ انفرادی طور پر ہی کوشش کر رہے ہوتے تو آج تک کوئی نہ کوئی ریزلٹ تو باہر نکلتا لہذا میرے خیال میں پہلے تو ہم سب ستو پی کے سوئے رہے ہیں ساری امتیں مسلمہ جیسے ہمیشہ مختلف معاملات کے بارے میں سوئی رہتی ہے آج تک ہم سوئے رہتے ہیں عوام نام لیتے رہے ہیں عوام نے بہت کوشش کی ہے اور عوام نے ہمیشہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام خاص طور پر اور پوری دنیا کے جو مسلمان عوام ہیں بلوموم سب نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی بات کی ہے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے بڑی تحریک چلایا لیکن یہ کچھ کر سکتے نہیں تھے اور نہ کچھ کر سکے آج اگر ایک سینیٹر اٹھا ہے اور اس نے انفرادی طور پر کچھ کوشش کی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پہلے بھی کوئی لوگ اٹھتے تو کوئی کوشش کرتے تو کوئی چیزیں نتیجہ خیز ہو سکتی تھی لہذا جہاں ہم شکریہ ادا کریں سینیٹر مشتاق عمد خان کا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور بہت خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے ان کو اور پیش کیا جانا بھی چاہیے کہ ایک آدمی نے کوشش کی ہے لیکن میرے خیال میں یہ بہت دیر کر دی ہم نے یہ کوشش کرنے میں بھی چلیں دیر آئد لیکن درست آئد نہیں ہے اب بھی اگر کوئی کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو لیکن مجھے لگتا نہیں یہ کوئی کام ہوگا امت مسلمہ کو بالعموم اور پاکستانی حکومت کو بالخصوص اس بارے میں اللہ کو دینے کے لیے جواب تیار کر رکھنا چاہیے اس بیچاری نے تو بیس سال گزار لیے لیکن ہم اللہ کو کل کلا کیا جواب دیں گے کہ ہم کیا کر سکتے تھے ہم نے کیا نہیں کیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کو یا حکومتوں کو الزام دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے قیامت اللہ تعالیٰ نے بنائی اس لیے وہ خاتون جس نے بیچاری نے بیس سال اپنی زندگی کے وہاں گزار دیئے ہیں اور اندازہ کیجئے وہ لکھا ہوا تھا خبار میں میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی رہائی کی جو تاریخ ہے وہ دو ہزار بیاسی میں ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِوں کیسا عدل ہے یعنی آپ اس سے بہتر ہے آپ اس کو سزائے موت دے دیں تو آپ گویا نہ سزائے موت ہے نہ مرنے دیتے ہیں نہ جینے دیتے ہیں اور پھر اس کو قید تنہائی میں بھی رکھا اور اس طرح کی کہ اب تو سنا ہے کہ ان کو ایسی جیل میں رکھا گیا ہے جہاں پہ نفسیاتی مریضوں کا علاج بھی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جس جیل میں رکھا گیا ہے وہ بیچاری نفسیاتی مریضہ بن چکی ہوگی بنا دیا گیا اور اس کو اب جو ہے وہ ایسی جیل میں رکھا گیا جہاں پہ کچھ سے ریہیبلیٹیشن کے معاملات بھی ہیں تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے امت مسلمہ کے کردار پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اور پاکستانی حکومت تو میں سمجھتا ہوں مجرمانہ غفلت ہے چاہے کتنی حکومتیں بیس سالوں کے اندر کون سی پارٹی ہے بڑے بڑے آفیا کا نام لینے والے کون سی پارٹی ہے جو یہ کہہ سکتی ہے کہ ہماری حکومت نہیں آئی بیس سالوں میں ساری پارٹیوں کنے حکومت دیکھی سب نے اقتدار دیکھا اور امریکہ کے ساتھ بڑے ریلیشنشپ بھی رہے ہر وزیر اعظم تقریبا امریکہ کا دورہ کرتا رہا سب کچھ ہوا نہیں ہوا تو ڈاکٹر آفیا صدیقی کے کیس کے اوپر کسی نے کوشش نہیں کی لہٰذا یہ مجرمانہ غفلت جو ہے یہاں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے اور قیامت والے دن سب کو جواب دینا پڑے گا ہم دعا کر سکتے ہیں اور پاکستانی عوام سارے کے پہلے میں سمجھتا ہوں دعائیں کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جو مستقل اس خاتون کے لئے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالی ان کو رہائی نصیب کرے ان کو حفاظت میں رکھے اللہ تعالی سارے معاملات درست فرمائے لیکن حکومت میں بہرحال جو کردار ادا کیا ہے وہ افسوسناک ہے اور امت مسلمہ کا جو بالعموم کردار ہے وہ انتہائی افسوسناک اللہ اکبر ناظرین اکرام امت مسلمہ اور خصوصا پاکستان کا جو کردار رہا ڈاکٹر صاحب نے اس پر بات کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو انسانیت کی بات کرتے ہیں ہیوانوں کے رائٹس کی بات کرتے ہیں اور ان کو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جناب یہ فانسی کی صدا کیوں ہے صدای موت کیوں ہے یہ انسانی حقوق معلوم نہیں کہ جب کسی مسلمان کی بات آتی ہے یا کسی فاطمہ کی بیٹی کی بات آتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کی کسی فرزند یا بیٹی کی بات آتی ہے تو ان کو ساری چیزیں بھول جاتی ہیں یہ جہاں ہماری کمزوریاں آشکر کرتا ہے یہ کہ اس وہاں ان لوگوں کی انسانیت کی بھی کلائی کھولتا ہے جن کے دل میں ہمیشہ یہ درد رہتا ہے یا جن کے لبوں پر یہ تذکرہ رہتا ہے بریک کا وقت ہے واپس آتے ہیں پاکستان کا مطلب جا لا الہ الا اللہ ناظرین ویلکم بیک تو پیغام پاکستان اگلی خبر ترکی کے متعلق ہے ترکی پاکستان کا بڑا ایک قریبی دوست ہے اور امت مسلمہ میں اس کا ایک بڑا کردار بھی ہے بڑی ہسٹری ہے ان کی تو ایک بار پھر رجب طیب اردگان یا اردگان اس کا جس طرح بھی نام لیا جاتا ہے وہ صدر بن گئے ہیں پہلے انتخابات ہوئے تو وہ مطلوبہ حدف جو تھا حاصل نہیں کر سکے پھر اس کے بعد دوبارہ سے جب الیکشن ہوئے ہیں تو وہ مطلوبہ حدف انہوں نے حاصل کر لیا دوبارہ سے وہ صدر بن گئے ہیں ایک بار پھر یہ اردگ ساب دو ہزار تین میں ترکی کے وزیراعظم منتخب ہوئے تھے پھر ویست و چودہ میں صدر بن گئے انہوں نے کچھ چینجنگ بھی کی اپنے معاملات میں اکیس سال سے اقتدار میں ہے ایک دفعہ پھر انہیں چن لیا گیا ہے انہوں نے ظاہر وکٹری سپیچ بھی کر لیا ہے مختلف مالک سے انہیں مبارک باتیں بھی موصول ہو گئی ہیں اردگ ساب ایک تو انہیں ہم بھی مبارک بات دیتے ہیں دوسرا آپ سے میں سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے کہ حکمرانوں سے اس طرح عوام محبت کرے بیس سال کے بعد پھر منتخب کرے ہمارے ہاں تو اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا دیکھیں جی جو وکٹری سپیچ دی ہے اس میں کہتے ہیں کہ اس نے آغاز جب کیا ہے تیب اردوان نے تو انہوں نے وہ کوئی نیشنل ترانہ قومی ترانہ کوئی ایسا سانگ گایا ہے جس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ترکی سے محبت کرتے ہیں دیکھیں یہ معاملہ ہے اونرشپ کا آپ اگر ملکیت سمجھیں اپنا گھر سمجھیں اور اپنا ملک سمجھیں اور اپنا ملک سمجھ کے اس کی خدمت کریں پھر عوام تو محبت کرتی ہے اب دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ کوئی سنتالیس فیصد ووٹ ان کے خلاف بھی بڑے ہیں لیکن باون فیصد سے زائد ووٹ جو ہیں وہ ان کے حق میں پڑے ہیں تو کوئی پونے تین کروڑ ووٹ ہیں جو ان کو پڑے ہیں جس آدمی نے خدمت کی ہوتی ہے دو کروڑ ستتر لاکھ بنتے ہیں ہاں جی وہ پونے تین کروڑی تغیر بنتے ہیں تو جس آدمی نے خدمت کی ہوتی ہے پھر ظاہر ہے لوگ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور یہ جو میں سمجھتا ہوں طیب اردوان کا جو معاملہ ہے اس نے جو ایک within country اور out of country پوری ملت اسلامیہ کے لیے جو اس کا رول ہے وہ کسی کو نظر آئے یا نہ نظر آئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پیمانہ ہی بہت بڑا پیمانہ ہے کہ پورا مغرب جو ہے وہ زور لگا رہا تھا کہ طیب اردوان دوبارہ پریزیڈنٹ نہ بنے تو وہ جو قرآن کا فارمولہ ہے ان تم سسکم حسنت ان تسوہم کہ اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو تمہارے دشمنوں کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے تو طیب اردوان کے کامیاب ہونے سے چونکہ سارے مغرب میں صفے ماتم بیچی ہے لہذا ہم تو اس لیے خوش ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملت اسلامیہ کا دوست ہے اور اس بندے نے جو خدمات اپنے ملک ترکیہ کے لیے کی ہیں وہ تو کی ہیں لیکن ملت اسلامیہ کے لیے بھی بہرحال اس کا وجود ایک بہت یعنی نعمت سے کم نہیں اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس پر خوشی بھی بنانی چاہیے اور مبارک بات بھرپور قسم کی دینی چاہیے صرف کوئی سرسری اور کاروائی پوری کرتے ہوئے نہیں کہ ہم مبارک بات دیں ہمیں بھرپور مبارک بات دینی چاہیے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اس طرح کے حکمرانوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جنہوں نے پوری زندگی اس طرح سے لگائی ہے کہ لوگ ان کو بار بار ووٹ دیتے ہیں اور کوئی ان کو ایسا ضرورت پیش نہیں آتی کہ وہ اپنے عوام کے ساتھ کوئی دونمری کریں کوئی عوام کے ساتھ کوئی ایسا طریقہ کریں ان سے جمہوری حق چھین لیں یا کوئی ایسا طریقہ کریں کہ جس سے وہ ہمارے ملک میں تو عوام کو جو ووٹ کو عزت دو کہنے والے ہیں وہ بھی کچھ عرصہ بعد اپنا موقف بدل لیتے ہیں اور پھر ووٹ کو عزت دینے کی بات چھوڑ دیتے ہیں تو جن ممالک کے اندر جو حکمران اپنی ریایہ کے لیے خیرخواہ ہوتے ہیں وہ پھر ان کے حقوق بھی نہیں چھینتے تو ظاہر ہے پھر ریایہ بھی ان ریٹرن ان کے حقوق بھی ان کو دیتی ہے ان کو بار بار منتخب کرتی ہے اور طیب اردوان جو میں سمجھنا ہوں اس حوالے سے ایک بہت امدہ مثال ہے ہمارے سامنے ماضی قریب کی درک سب انہوں نے اسی طرح کے خیالات کا اظہار کیا ہے وکٹری سپیچ میں کہ یہ لوگوں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے گویا کہ انہوں نے ترکی کو ووٹ دیا ہے یا ترکی کی صدی کو ووٹ دیا ہے اب ہم زلزلے میں جو ہمارے شہر ڈیمج ہو گیا ہیں وہ تو اس نے اپنے پروگرام میں کہا کہ ہم اس صدی کو ترکیہ کی صدی بنائیں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے دیکھیں انہوں نے یہ ان کا مشن ہے کہ وہ اپنے ملک کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اپنے ملک کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میری جیت ایسے ہی ہے جیسے ترکیہ کی جیت ہوئی ہے اور پھر انہوں نے ثابت بھی کیا ہے پچھلے جتنا ان کا تینور گزرا ہے دیکھیں آدمی کا قول اور فیل میں اگر تضاد نہ ہو تو پھر لوگ اعتماد کرتے ہیں ان کے پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے اور یہ اعتماد میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف طیب اردوان کے لیے بلکہ پوری ترکیہ کے لیے جب ایک بندہ اس طرح سے بار بار منتخب ہوتا ہے اپنی وفا کی جو خدمات پیش کی ہوتی ہیں جو ڈلیور کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ اس طرح سے دیکھتا ہے تو مخالفین کو بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم بھی اسی طرح کی وفا پیش کریں گے تو وفاؤں کی روایت ڈلتی ہے تو وفاؤں کی روایت میں پھر دشمن بھی جو ہیں وہ اپنے بن جاتے ہیں لہذا یہ ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری ایک دفعہ جب الیکشن ہوتا ہے تب تو اپوزیشن ہوتی ہے تو ووٹ مخالف بھی پڑھتے ہیں حق میں پڑھتے ہیں لیکن جب وہ صدر منتخب ہو گیا تو پوری قوم کا صدر ہے اور اس نے اسی طرح کے ازائم کا اظہار کیا ہے کہ وہ آئندہ جو ترکیہ کو آگے لے کے جائیں گے اور ترکیہ کی صدی بنائیں گے اور ویسے بھی جو یعنی خلافت عثمانیہ کو ختم ہوئے تقریباً سو سال ہو گیا بلکہ ایکزیکٹلی سو سال ہو گیا تو اب یہ نئے ترکیہ کی بنیاد بنا کے اور اس کو ترکیہ کی صدی بنا کے وہ کس طرح کے ازائم کا اظہار کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں مجھے تو اس میں بہرحال بلت اسلامیہ کے لیے خوشخبری ہی نظر آ رہی ہے واللہ واللہ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ دو طرح کے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو اسلام کی یا اومت مسلمہ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں ہر وقت یہی بات کرتے ہیں اچھا اس سے یہ جو سسٹم موجودہ ہمارا ہے جمہوری اس میں کچھ لوگ اس طرح اسلام سے اٹیچ نہیں ہوتے تو وہ ایک فاصلہ تیب ارتگان ایک دوسری مثال ہے کہ یہ کام ضرور اسلام کے کرتے ہیں لیکن یہ ایک تھوڑی سی وسط رکھ کے چلتے ہیں اور باقی سارے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اب بس یہ جو ہر ایک کا اپنا تریکہ کار ہے ان کی وسطوں پہ بہت بڑی تنقید بھی ہمارے پوری ملت اسلامیہ کے اندر ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں بھی اس کے پر بڑی تنقید ہوتی ہے ان کی وسط کے اندر بعض اوقات ان کی ورکنگ رلیشنشپ میں جو اسرائیل بھی شامل ہے تو عمت مسلمہ کے بہت سارے لوگ اس کے بڑے ناقد ہیں کہ یہ کیسی ملت اسلامیہ کی خدمت ہے جس میں آپ اسرائیل کو بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں لیکن وہ جو وسط زرفی والی پولیسی ہے یہ بہرحال فائدہ ہی پہنچاتی ہے کہ آپ جب لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں اور پور امن بقائے باہمی کی پولیسی لے کے چلتے ہیں تو اس میں آپ کو دشمنوں سے بھی معاہدے کرنے پڑتے ہیں اور اس کا پھر بالاخر فائدہ ہوتا ہے وہ اس طرح کے معاہدے بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات بظاہر ایک ایسی صورتحال نظر آتی کہ جیسے آپ اپنے دشمنوں کو ایک وے اوٹ دے رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس کے لیے آدمی اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے راستہ نکال رہا ہوتا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بھی ہمیں اس طرح کی مثالیں موجود ہیں کہ آپ نے یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدہ کیا آپ نے جو مشرق قبائل تھے ان کے ساتھ میں معاہدہ کیا تو کسی بھی وقتی مسئلہت کے لیے کسی بھی دشمن قوم کے ساتھ معاہدہ کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کیا اس کا ultimate فائدہ امت مسلمہ کا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اس کے لیے جو ناقیدین ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ طیب اردوان کی پولیسیاں جو ہیں وہ مسلم بلوک کے لیے کبھی فائدہ مند نہیں ہوئی وہ سارے اس طرح کے ناقیدین موجود ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا پیش نظر صرف ترکیہ کا فائدہ ہوتا ہے اور ترکیہ کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ پوری پولیسی بناتے ہیں نہ کہ ملت اسلامیہ کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے تو میرا خیال یہ ہے کہ جب نیشن سٹیٹ بن گئی ہوئی ہے اور ان نیشن سٹیٹ میں اگر کوئی ملک یہ پولیسی بناتے ہوئے پہلے اپنے ملک کو دیکھتا ہے اور وہ صدر جو بھی وہ ملت اسلامیہ کے رہنما ہے ہے یا وہ اپنے ملک کو پہلے دیکھتے ہیں اس میں کیا حرج ہے ہمارے ملک میں بھی ایسے حکمران آئے جنہوں نے یہ نعرہ لگایا سب سے پہلے پاکستان تو اس میں کوئی بھی اگر لگا لے جب نیشن سٹیٹ بن ہی گئی ہیں اور مسلمان اٹھاون ریاستوں میں تقسیم ہو گئے ہیں تو اس میں پھر اگر ہر ریاست کا جو حکمران ہے وہ پہلے اپنی ریاست کو دیکھ لے اپنے ریاست کے مفادات دیکھ لے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے لیکن اس وقت جب وہ اپنی ریاست کے مفادات کو دیکھ رہا ہو ملت اسلامیہ کے مفادات ڈیمیج نہیں ہونے چاہیے تو یہ بہرحال دیکھا جانا چاہیے کہ اوورال جو اس کا کردار ہے تو میرے خیال میں تو جتنا اب تک کا طیب اردوان کی ہسٹری ہے اس میں ملت اسلامیہ کے لیے اگر بہت زیادہ مفید پولیسیاں نہیں بھی رہیں نقصان بھی نہیں ہوا اور بہرحال اگر ہم پوزیٹیو نیگیٹیو دیکھیں تو ان کی پولیسیاں جو پوزیٹیو کی طرف زیادہ ہیں اس لیے اس کو خراج تحسیم پیش کرنا چاہیے اور ہمارے اس ماحول میں جب ہمیں کہیں سے کوئی خوشی کی خبر نہیں ملتی اور کوئی خیر کی خبر نہیں ملتی اس طرح کی خبر کو ہمیں اون کرنا چاہیے اور ان کو بھرپور مبارک بات دینی چاہیے بلکل ٹھیک ہے ناظرین اکرام ڈاکٹر شاہب نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب کسی کی فتح مسلمانوں کو خوش کرے اور مسلمانوں کے مخالفین کو نا خوش کرے تو اسی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کس دھڑے کا بندہ ہے اس کی وابستگیاں کہاں ہیں تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ طیب اردگان کی جو فتح ہوتی ہے وہ اسلامسٹوں کی فتح سمجھی جاتی ہے وہ اہل دین کی فتح سمجھی جاتی ہے وہ امت کا درد رکھنے والوں کی فتح سمجھی جاتی ہے تو بارحال یہ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ ہر ملک میں ایسے لوگوں کو آگے لائے جو اپنی قوم کی بھی خدمت کریں اور اسلام کی بھی خدمت کریں اور امت کا درد بھی ان کے دلوں میں ہو اور وہ ایک ایسا تشخص بھی بنائیں جو مغرب کے سامنے بطور مسلمان کھڑا ہونے میں ہمارا معامل بنے اللہ تعالیٰ ہر جگہ اس طرح کی ہمیں خوش خبریاں دکھائے اس طرح کی تصویریں دکھائے اور بڑے کم خوشی کے مواقع آ رہے ہیں چلو جو آیا ہے تو بہت ہم اس پہ خوش ہیں برے کا وقت ہے واپس آتے ہیں پاکستان کا مطلب جا لا الہ الا اللہ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان ڈکٹ شب پچھلے دنوں ابھی حالی میں ہمارا صوبہ سندھ ہے وہاں ایک قجیب و غریب معاملہ پیش آیا بارشیں بھی ہوتی ہیں ڈکٹ شب طوفان بھی آتے ہیں سلاب بھی آتے ہیں مختلف طرح کی یہ جو قدرتے چیزیں آفات وہ آتی رہتی ہیں یالہ باری ہوتی ہے فصلیں تباہ ہوتی ہیں لیکن ڈکٹ شب یہ میرا خیال ہے کہ شاید ہسٹری میں پہلی دفعہ وہاں جو یالہ باری ہوئی ہے جو اولے گرے ہیں اس کی بڑی ساری ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں ڈکٹ شب وہ کم از کم ایک پاؤ سے زیادہ بڑے مقدار ہے یا ان کا وزن ہے یہ کوئی بالکل ہی انوکھی اور منفرد سی چیز نظر آتی ہے ڈکٹ شب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اس سے پہلے ڈکٹ شب کچھ چیزیں اور بھی انٹرنیٹ پر میں دیکھ چکا ہوں مثلا ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے کہ انڈیا کے صوبہ بحار میں کیڑوں کی بارش ہوئی ہے وہ اب کس طرح ہے مجھے معلوم نہیں اس طرح کی چائنہ کی ایک ویڈیو بھی آ چکی ہے ایک خیر وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ آسٹریلیا میں مچھلیوں کی بارش ہوئی وہ تو شاید کوئی توفان سمندر میں آیا تو وہاں سے مچھلیاں اڑ کے آ گئیں لیکن یہ جو ڈکٹ شب آپ ہمارے سندھ میں ہوا ہے اس سے تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں ڈکٹ شب اندازہ کیجئے کہ آسمان سے اگر کوئی مطلب ایک پاؤ سے بڑا برف کا گولہ برسنے کیسی ایک کیفیت ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی بھی مانگنی چاہیے اور کتاب و سنت میں ڈکٹ شب اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی ہے یہ ضرور آپ رہنمائی فرمائیے دیکھیں جی یہ جو پوری دنیا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہے بلکل صحیح اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہوا الَّذی خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعَا ٹھیک ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے یہ سارا کچھ اللہ نے تمہارے بنایا ہے تمہارے فائدے کے لیے تخلیق فرمایا ہے اور ظاہر ہے کہ جو اس میں آسمان ہے زمین ہے بارش ہے بادل ہیں یہ سب کچھ سمندر ہیں یا خوشکی ہے یہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے بلکل اور اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی مخلوق ہے اور جب یہ انسانوں کا فائدہ کرنے کی بجائے انسانوں کا نقصان کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ غلط ہوا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بلکل ٹھیک ہمارے اپنے ہاتھوں کو کیا دھرا ہوتا ہے لوگوں کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں لوگوں کے عامال ایسے ہوتے ہیں کہ یہ زمین کا خوشکی اور تری کا نظام بگڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خوشکی اور تری میں بگاڑ پیدا ہو گیا اور کس وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا بما کا ثبت ایدی الناس کہ اس وجہ سے کہ لوگوں کے عامال ایسے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی جب بد عامالیاں آہ مسلسل چلتی رہتی ہیں خاص قسم کے عامال ہوتے رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان آفات کا نزول ہوتا ہے وہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات جس موسم میں بارشیں ہونی چاہیے اس موسم میں بارشیں نہیں ہوتی اور جس موسم میں بارشیں نہیں ہونی چاہیے بارشیں رکنے کا نام نہیں لیتی یعنی پورا سسٹم چینج ہو جاتا ہے اور یہ سسٹم جب چینج ہوتا ہے پھر وہ انسانوں کے فائدے کرنی رہتا ہے انسانوں کو نقصان ہونا شروع جاتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں فلان چیزیں ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے جب سسٹم چینج ہو گیا تو وہ پھر اس کا نقصان ہے بنایا اللہ نے فائدے کے لیے ہے ہر وہ چیز جو ایون پہاڑ جو ہیں جو انسانوں کو اس لیے اللہ کریم نے بنائے قرآن کہتا ہے کہ تاکہ زمین ہلنے سے بچ جائے اور جس میں زلزلوں سے بچے تو وہ خود پہاڑ ہلنا شروع کر دیتے ہیں اور زلزلے برپا ہو جاتے ہیں اور سمندر جو انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں سمندر باہر ابلنا شروع ہو جاتے ہیں سنامیانا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفات ہیں اور انسانوں کے عامال کی وجہ سے ہیں یہاں تو اللہ کریم نے عمومی طور پر بات کی اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سپیسیفکلی بھی تنبیہ فرمائی ہے کہ مثلا اس طرح کہ تم عامال کرو گے تو اس طرح کی آفات تمہارے اکرائیں خاص طور پر اس سلسلے میں ابن ماجہ کی وہ روایت بہت مشہور ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا پانچ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں مبتلا کر دیتا ہے جب اس طرح کے عامال ہوتے ہیں تو وہ پانچ چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خاص طور پانچ یعنی میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پانچ جرائم ہیں اور ہم دیکھیں کہ کہیں یہ جرائم ہم تو نہیں کر رہے اور یہ جرائم ہوں گے تو پھر اس طرح کی آفات اللہ کی طرف سے آئیں گی مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں بے حیائی علانیہ بے حیائی ہونا شروع ہو جائے اب دیکھیں علانیہ بے حیائی اسے کیا کچھ مراد ہے اور اس کی اپلیکیشنز کہاں کہاں سے ہو سکتی ہیں اور کس کس چیز کو آپ علانیہ بے حیائی میں گن سکتے ہیں اردگرد کا محول دیکھ لیں ٹی وی دیکھ لیں میڈیا دیکھ لیں سوشل میڈیا دیکھ لیں آپ خود فیصلہ کر لیں ہماری گلیوں بازاروں ہمارے جو یہ سائن بورٹس ہر چیز لباس ہے ہر چیز یعنی سب کچھ دیکھ لیں علانیہ بے حیائی اور کیا ہوتی اور جب یہ علانیہ بے حیائی ہونے لگے عمل یہ ہے عمل آپ کا یہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس قوم کے اندر اللہ تعاون اور مختلف قسم کی بیماریاں پہلا دیتا ہے ایسی ایسی بیماریاں کہ اس کے باپ داتا نے کبھی سنی نہیں ہوتی یعنی بالکل نئی بیماریاں نئی کرونا آگیا ہے اور پتنی کیا کچھا گیا ہم نے کبھی سنا تھا یہ کیا ہوتا ہے جی بالکل تو جتنی یہ بیماریاں ہیں تو اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ انسانوں کے بیمار کا ثبت عید الناس اللہ کریم نے فرمایا یہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ اور کرتوت میں سے یہاں بے یعی ہوئی کرتوتوں میں سے یہاں بے یعی ہوئی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا کہ جس قوم کے اندر ناب طول میں کمی جیسا جرم آ جاتا ہے کہ لوگ ناب طول میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کہت سالی مسلط کر دیتا ہے یا پھر وہ بے روزگاری ان کو روزگار کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور یا پھر تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اوپر حکمرانوں کا ظلم یعی ظالم حکمران مسلط ہو جاتے ہیں یعنی حکمرانوں کا ظالم ہونا یہ بھی لوگوں کے عامال کے ساتھ منشوب کر دیا تو چینوں چیزیں ہمارے ہاں نظر آ رہے ہیں ظاہر ہے کہ قہد سالی بھی ہے بے روزگاری بھی ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ ہم نابطول میں کمی کرتے ہیں اور نابطول میں کمی دیکھیں کوئی ایک شخص کر رہا ہو یا دو شخص کر رہے ہو یہ نہیں ہوتا جب قوم کو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو بحثیت قوم دیکھنا ہوتا ہے جب چند لوگ بھی کسی خاص بیماری میں اور کسی خاص جرم میں مبتلا ہوتے ہیں تو باقی لوگ جب اس کو روکتے نہیں منع نہیں کرتے تو وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہتے ہیں چلتا ہی ایسے اور جب سارے شامل ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سب کو عذاب مسلط کر دیتا ہے اگرچہ جرم چند لوگوں نے کیا ہوتا ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ جب زکاة دینا چھوڑ جاتے ہیں اب دیکھیں کتنے لوگ زکاة دیتے ہیں زکاة کا حساب رکھ کے جتنا اللہ کریم نے اس میں سے زکاة نکالنے کا حکم دیا کتنے لوگ دیتے ہیں اور کتنے لوگ اس طرح کا خیال کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو لوگ زکاة دینا بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر بارش بند کر دیتا ہے یعنی اس کی بھڑوتری نمو سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے یعنی ظاہر ہے بارش کے ساتھ ساری چیزیں بہمستہ ہوتی ہیں بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر جانور نہ ہوتے بہائم جاندار نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی بارش برساتا ہی نہ ہوتے تو اس کا مطلب ہے بارش کا ہونا اور بارش کا نہ ہونا دونوں ہی عذاب بن جاتے ہیں اب دیکھیں بارش ہو رہی ہے اس میں اولے پڑ رہے ہیں فسنی تباہ ہو رہی ہیں اور ایسے موسم میں بارشیں ہو رہی ہیں اس موسم میں بارشیں ہونی نہیں چاہیے اور سب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اس موسم میں بارش نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرح سے بارش بھی ہو رہی ہے ساتھ اولے بھی پڑ رہے ہیں اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ماہ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہد توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ باہر سے ان کے اوپر دشمن مسلط کر دیتا ہے یعنی ان کے اپنے اندر سے دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی باہر سے دشمن آتا ہے اور ان کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے ہم نے اکثر وعدہ کیا تھا کتنے وعدے کی ہیں اور یہ سب سے بڑا وعدہ تو یہ تھا پاکستان کا مطلب اور پھر ہم نے اس کو توڑا اور جب توڑا اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عراف کے اندر بھی فرمایا کہ وَلَوَنَّا أَهْلَا الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوُوا لَفَتَحْنَا عَلِهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالَرْضِ وَلَاكِنْ كَذَّبُوا کہ اگر یہ بستیوں کے لوگ واقعتاً ایمان والے ہوتے اور تقوی کی روش پر چل رہے ہوتے تو ہم زمینوں آسمان سے ان کے لئے خیر و برکت کے دروازے کھول دے وَلَاكِنْ كَذَّبُوا لیکن یہ تو جھوٹے نکلے فَاخَذْنَا هُمْ بِمَا تَعْنُوا يَقْسِبُونَ یہاں بھی وہی ہے کہ ان کے کرتوتوں کے سباب ان کو پکڑ لیا لہٰذا اصل چیز بنیاد جو ہیں انسانوں کے آمال ہیں اور آخری چیز جو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احمد آئی آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ دین کے اندر پک اینڈ چوز شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی چیز اپنی مرضی کی لے لی مرضی کی چھوڑ دی جو دل کیا اس کے اوپر عمل کیا کبھی کوئی اور میرہ تھن کروانی دین کے نام پر جو مرضی کرتے رہے اپنی مرضی سے اس کا علیہ بگاڑ کے جو مرضی کرتے ہیں فرمایا ان کے درمیان اللہ تعالی خانہ جنگی پیدا کرتے ہیں لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو ہمارے درمیان خانہ جنگی سے کوئی کم صورت تو نہیں رہے گی بلکل ایسا یعنی جیسی پارٹیاں جو ہیں وہ فوجے بن گئیں ایک دوسرے کے خلاف اللہ معاف کرے سوچل میڈیا پر لگو ہیں پر عملی طور پر بھی دوسرے کے خلاف کرتے ہیں تو اللہ تعالی معاف فرمائے یہ جو پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یا آپ نے فرمایا یہ چائنا کے اندر ہوا یا آسٹریلیا کے اندر یا انڈیا کے اندر جہاں کہیں بھی تو یہ اللہ تعالی کچھ کچھ دکھاتا ہے یہ عذاب نہیں ہے یہ اللہ تعالی اس لیے دکھاتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ کچھ عامال کا ذرا بدلہ چکھانے کے لیے اللہ تعالی یہ کوئی عذاب نہیں آتا کچھ عامال کا بدلہ چکھاتا ہے لعلہم یرجعون تاکہ کہ لوگ واپس لوٹا تو یہ اگر استنبیح کو اگر ایک پاؤ کا اولا پڑا ہے تو یہ ایک کلو کا بھی ہو سکتا ہے یہ پانچ کلو کا بھی ہو سکتا ہے یہ ایک من کا بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تعالی اس بات پر قادر ہے اور ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کی بارش ہونا شروع ہو جائے کہ یہ اس سے بھی زیادہ بھاری ہوئے اللہ تعالی معاف فرمائے تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا آج تو شیشے ٹوٹیں تو پھر تو کچھ بچے گا بھی نہیں تو یہ تنبیح ہے کہ ہم واپس آ جائیں اور واپس لوٹ آئیں اللہ کے دین کی طرف اور آج اگر ہم اللہ کے دین کی طرف لوٹ آئیں گے تو اللہ تعالی پھر سے وہی بہار ہمارے اوپر لگا دے گا یہ پورا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا یہی خلاصہ ہے اور ہمارے جتنے بھی عامال اس وقت ہو رہے ہیں وہ تو اللہ تعالی کی آفات کو دعوت دینے والے ہیں اللہ تعالی کی عذاب کو دعوت دینے والے ہیں لہذا ہمیں فوری طور پر ہر انفرادی شخص کو اپنی ذمہ داری لیتے ہوئے اپنے برے عامال سے فورن توبہ کرنی چاہیے تو ظاہر ہے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہم سوچتے رہتے ہیں فلان نے ٹھیک نہیں کیا فلان نے ٹھیک نہیں کیا فلان ٹھیک کرے ہی نہ کرے آپ تو ٹھیک ہوں جب آپ خود ٹھیک ہو جائیں گے تو کم از کم امت میں سے ایک فرد تو ٹھیک ہو گیا تو جب آپ ایک ٹھیک ہو جائیں گے اور ہر شخص اپنی ذمہ داری لے لے گا اور خود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ پوری امت ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ جی پوری امت ٹھیک ہو جائے گی اور ڈاکسہ نے فرمایا یہ جو پاؤ کے اولے ہیں یہ ایک کلو کے بھی ہو سکتے ہیں اگر یہ سندھ میں ہیں تو یہ پنجاب اور باقی جگہ پہ بھی ہو سکتے ہیں بدلنے کی ضرورت ہے خود کو اپنی نیتوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے یہ سارے جرائم جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سہر آئے عرب میں کھڑے ہو کر بتائے تھی اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تم تک یہ چیزیں نہ پہنچیں تو یہ خواہش تھی پیارے پیغمبر کی تو ہمیں اپنے آمال کا جائزہ لینا ہوگا اپنے کرتوتوں کا جائزہ لینا ہوگا ورنہ اللہ کی پکڑ تو بڑی سکت ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے بچائے بریک کا وقت ہے واپس آتے ہیں ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان ڈک شاہ وہ کہتے ہیں کہ بہادر ایک دفعہ مرتا ہے بلکہ اس کی تو موت بھی کچھ اور طرح ذکر کی جاتی ہے کبھی شہادت کے اعتبار سے کبھی کچھ اور لیکن بزدل شاید بار بار مرتا رہتا ہے خبر یہ ہے ڈک شاہ ٹیپو سلطان جو میسور کے حکمران تھے بڑے مشہور ہمارے ایک بہادر سبوت اس دھرتی سے تعلق رکھنے والے جن کا بڑا مشہور مقولہ ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے ڈک شاہ ان کی تلوار تھی بڑی شاندار تلوار ان کی ذاتی تلوار جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتی تھی ان کے خوابگاہ میں رہتی تھی اب یہ لندن میں نلام ہوئی ہے یہ اس کی نلامی کی انہیں امید تو تھی کہ پندرہ سے بیس لاکھ پاؤنڈ کے درمیان اس کی نلامی ہو جائے گی لیکن یہ ڈک شاہب ہوئی ہے ایک کروڑ چالیس لاکھ پاؤنڈ میں فروخت ہوئی ہے اللہ حکر اس کا بتاتے نہیں ہیں ڈک شاہب ان کا کوئی سیکرٹ ہوتا ہے کہ خریدنے والا کون ہے یا کس نے لی ہے بس جس کمپنی نے اس کی نلامی کی ہے یہ انہوں نے ضرور خبر دی ہے کہ یہ اتنی مہنگی بھی کی ہے ڈک شاہب اس سے ایک دفعہ پھر وہ یادیں تازہ ہو گئی ہیں ٹیپو سلطان کی شہر مسور کی اور وہ یہ بھی ڈک شاہب میں پڑ رہا تھا کہ جب وہ ان کو انہوں نے گداروں کی مدد سے زیر کر لیا اور بیچارے شہادت نوش کر گئے خیر بڑی اچھی بات ہے شہادت بیچارہ تو آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور اتنا روب اور حیبت تھی کہ بڑی دیر تک اس کے قریب نہیں جا سکے ان کو اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ شاید ابھی زندہ ہیں اور کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں تو اب ان کی ماصلہ یہ تلوار بڑی قیمت میں بھی کی ہے دیکھیں یہ جو بہادر لوگ ہوتے ہیں ان کی بہادری کسی ایک دن کے لیے نہیں ہوتی اور کسی ایک قوم کے لیے نہیں ہوتی اور وہ دشمنوں کے ہاں بھی یاد رکھی جاتی ہے صرف اپنوں کے ہاں یاد نہیں رکھی جاتی اور ٹیپو سلطان کی یہ تلوار کی نلامی یہ اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ اب یہ جو آپ نے کہا کہ وہ ڈیورڈ بیرڈ جو تھا جنرل ڈیورڈ بیرڈ کہ جس وقت وہ سلطان ٹیپو کے پاس گیا اور سنندہ پٹم کا قلعہ انہوں نے فتح کیا اور وہ اس طرح محسوس کر رہے تھے شاید ہی زندہ ہے کیونکہ آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور وہ ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ ہمارے اوپر اٹھ کے حملہ نہ کر دے تو یہ خود کہتے ہیں کہ اسی قلعہ میں قید بھی رہا تھا یہ جنرل ڈیورڈ جو تھا اور یہ پوری کی پوری ایک حیبت تاریب ہی تھی ایک شخص کی اور اللہ تعالی نے جس کو ایمان دیا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس طرح کا روب دیا تھا کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے نصر تو بر روب مسیرہ تشاہر مجھے اللہ تعالی نے ایسا روب عطا فرمایا ہے کہ میں ایک مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں میرا دشمن مجھ سے کامپرا ہوتا ہے کامپرا ہوتا ہے تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہوتے ہیں اس سے بھی دشمن اسی طرح سے کامپرا ہوتا ہے اور سلطان ٹیپو جو ہے وہ اس طرح کا ایک بہت ہی شاندار کردار ہے کہ ہمیں صدیوں یاد رکھا جانے والا کردار ہے کہ جس نے صحیح معنوں میں امت مسلمہ کا لیڈر ہونے اور سپس ہلار ہونے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امت ہی ہونے کا کردار نبھایا اور اس سے پھر ہم نے دیکھا کہ وہ دشمن اس وقت ہی نہیں ڈر رہا تھا آج بھی ڈر رہا ہے کہ ان کے اتنے سالوں بعد اور ان کی تلوار جو نلام ہو رہی ہے تو اس کی اتنی قیمت لگنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہادری کی جو قیمت تھی وہ آج بھی ختم نہیں ہوئی اور وہ آج تک چل رہی ہے اور یہ پتہ نہیں کتنی صدیوں یہ لوگ یاد رکھے جائیں گے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص نیک نیت ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریمات پر عمل کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امت ہی ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو صرف زندگی میں شہادت کی موت نہیں ہوتی شہادت کی اصل میں زندگی ہوتی ہے کہ جس شخص نے شہادت کی زندگی گزاری ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت عطا فرماتا ہے موت تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا موت ہمارے بس میں نہیں ہے کہ موت ہم نے کس طرح سے لے گی زندگی کا ایک نتیجہ ہے اور جس طرح کی آپ زندگی گزاریں گے اسی طرح کی موت آئے گی دیکھیں اس کا ایک ثبوت یہ ہے دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کر سکے کہ اس کی موت مدینہ میں آئے تو وہ یہ کرے تو اب ظاہر ہے موت کو مدینہ میں لانے کے لیے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے زندگی مدینہ میں گزاریں تو مدینہ میں زندگی گزارنا مدینہ میں اپنی موت کا انتظام کرنے کے مترادف شہادت کی موت کے لیے کسی نے تیاری کرنی ہو تو اس کو شہادت کی زندگی گزارنی پڑتی اس لیے جو ٹیپو سلطان کی زندگی ہے اصل میں وہ شہادت کی زندگی ہے جو اللہ تعالی نے اس کو ایک ایسی موت عطا فرمائی ایسی شہادت عطا فرمائی کہ صرف مسلمان ہی اس کو یاد نہیں میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کو اتنا یاد نہیں ہے جتنا ان کے دشمنوں کو اور انگریزوں کو یاد ہے کیونکہ انگریزوں کو معلوم ہے کہ وہ کتنی بڑی حسنی تھا اور کتنی قیمتی شخصیت تھا اور انہوں نے اس کے اوپر جو غلبہ حاصل کیا لیکن یہ غلبہ خود بتا رہا ہے کہ انہوں نے اس غلبے کو ایک وقتی غلبہ تو تھا لیکن در حقیقت دلوں کا جو سلطان ہے وہ سلطان ٹیپو ہے بلکل اڈک صاحب آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک بات آئی یعنی یہ قیمت اس تلوار کی نہیں ہے اس نسبت کی ہے اس بہادری کی بلکل ٹیپو سلطان کی طرف ہے ٹیپو سلطان میں جس طرح اچھا دیکھیں اس کے اوپر دیکھیں یہ اس کو پر سونا چڑھا ہوا ہے یا یہ تلوار کیتنی قیمتی ہے اور as it is یہ موجود ہے یہ اس کی قیمت نہیں ہے اس کی قیمت سلطان ٹیپو کی تلوار ہونا ہے حالانکہ اس کے اوپر کہتے ہیں لکھا ہوا ہے یا فتح لکھا ہوا ہے یا نصیر لکھا ہوا ہے یا زہیر لکھا یہ جو اس کا عقیدہ جو تھا یہ اس کا عقیدہ لکھا ہوا ہے تو یہ تو مسلمانوں کا ایک مسلمانوں کا ایک شعار ہے اور مسلمانوں کے ایک عقیدے کا اظہار ہے اور اس کو وہ انگریز خرید رہے ہیں اور اتنا قیمتی خرید رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق اصل میں اس بہادری کے ساتھ ہے اور وہ جو نسبت آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نسبت سے اس کی قیمت لگی ہے تو میں نے جو شروع میں بات کی تھی جو بہادری ہوتی ہے جو شجاعت ہوتی ہے جو انسان نیک نیتی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اپنے مشن کو فالو کرتا ہے تو اس کی قیمت صرف اپنوں کے نزدیک ہی نہیں ہوتی دشمنوں کے نزدیک ہی ہوتی ڈاک سب اسی بات سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آگیا یہ بہت آپ نے خوبصورت بات بیان فرمائی یہ ہمارے جو کرنل شیر خان تھے ڈاک سب کارگل میں یہ اس خوبصورتی کے ساتھ اس بہادری کے ساتھ لڑے کہ جب ان کی لاش ناش جست خاکی واپس کیا تو انڈین میجر نے ان کی جیب میں ایک رکا ڈالا ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا یہ جس طرح سے ہمارے ساتھ لڑا ہے جس طرح اس نے اپنی ہمت دکھائی ہے بہادری دکھائی ہے یہ اس قابل ہے کہ اسے نشان حیدر دیا جائے ڈاک سب پھر ان کے کہنے پر پوری ہسٹری جب دیکھی گئی اور ان کی بہادری تو ان کو نشان حیدر دیا گیا یعنی بالکل آپ نے یہ فرمایا کہ یہ بہادری یہ ہر دل پر نقش قائم کرتی ہے ہر دل پر روب تاریخ کرتی ہے ڈاک سب اسی سے تھوڑا سا ہمیں سبق نہیں لینا چاہیے ہم ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں ہر سطح پر کہ بہادر زندہ رہتے ہیں اور ان کی تلواروں کی قیمتیں لگتی ہیں اصل میں جو شخص ڈرتا ہے نا اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پر ایمان کمزور ہے اگر ہمارا اللہ پر ایمان مضبوط ہے تو آپ یہ بتائیں موت تو ایک دن آنی ہے موت کا دن بھی متین ہے موت کا طریقہ کار بھی متین ہے بلکل صحیح اور وقت بھی متین ہے اور اس کے علاوہ موت نہیں آ سکتی اور جب وہ آنی ہے تو پھر وہ آنی ہی ہے چاہے آپ نے گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں گھر کے بستر پہ بیٹھے ہوئے ہوں جب یہ بات انسان کے یعنی ایمان کا حصہ بن جائے اور ہر شخص کو یہ سمجھ آ جائے کہ میری موت تو آنی آنی ہے انسان تو بے پناہ ہو جاتا ہے اصل جو اس کو بے خوفی ملتی ہے اور انسان جو بہادر بنتا ہے اس کے اندر شجاعت آتی ہے وہ اسی وجہ سے آتی ہے کہ جب اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ موت تو میں نے وہ سکرات نے غالباً کہا تھا کہ موت تو زندگی کی حفاظت کرتی ہے کہ آپ جب آپ موت کو گلے لگا لیتے ہیں تو اس وقت آپ کی زندگی محفوظ بن جاتی ہے اس کے بعد آپ کو کسی چیز کا خطرہ نہیں رہتا کہ آپ نے موت کو گلے لگا لیا تو موت پھر بھی آتی نہیں ہے آپ موت کو گلے لگاتے رہیں ہزار دفعہ گلے لگائیں موت نہیں آتی لہٰذا ان پیرابیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے ان احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریع طور پر ہمارے اوپر واجب قرار دیئے ہیں کہ ہر شخص کو بلات القبی عیدی کو گلے تحلقہ اپنے آپ کو خامخواہ ہلاکت میں نہ ڈالو تو ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں خامخواہ نہ ڈالیں اور اپنے آپ کو اپنی اتنی حفاظت تو کریں لیکن جب کوئی شخص اس طرح سے نہ ڈر ہو جاتا ہے اور موت سے بلکل بے خوف ہو جاتا ہے تو اصل شجاعت اور بہادری آتی ہے اس وقت ہے بگرنا موت تو آنی ہے اب یہ جو سلطان ٹیپو ہے اب کیا خیال ہے کہ کوئی بھی شخص جو آج سے پچاس سو سال پہلے تھا وہ آج موجود نہیں ہے مرنا تو سب نے ہے سب نے جانا ہے اور آج سے پچاس سو سال بعد ہم میں سے بھی کوئی نہیں ہوگا تو جب یہ حقیقت ہے تو اس اتنی بڑی حقیقت پر جب جو ہی انسان ایمان رکھتا ہے تو اس کا جو جو اس کی بہادری کا لیول ہے اور اس کی شجاعت ایک دم بوسٹ کر جاتی ہے کہ میں نے مرنا ہی ہے تو پھر اس میں مسئلہ کون سا ہے لوگ جو نکلتے ہیں ہم نے تو لوگوں سے یہی سنا ہے جو نکلتے ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں تمہیں ڈرنے لگتا وہ کہتے ہیں جو رات قبر میں آنی ہے وہ قبر میں آنی ہے بعد ختم تو پھر ڈر کس بات کا ہے تو ان لوگوں نے جو اس طرح سے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ کے زندگی گزاری ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کی موت بھی نصیب کرتا ہے اور پھر اپنوں کے اندر بھی اور غیروں کے دلوں میں بھی روب بھی عطا فرماتا ہے ہنڈرک سب بہت شکریہ آپ کا بہت قیمتی گفتگو آپ نے بیان فرمائی عقیدے کا بڑا شاندار اظہار ہوا جرت کا بہادری کا اور اصل میں یہ سارا کچھ ناظرین ہمیں سکھاتا ہے ہمارا قرآن اور حدیث نبی کائنات اور جب کوئی سیکھ چاہتا ہے تو وہ ٹیپو سلطان بنتا ہے اور جب کوئی ٹیپو سلطان بنتا ہے تو پھر صدیان اس کی تلوار کی اس کی یاد کی حفاظت کرتی ہیں اسی بات کے ساتھ اجازت دیجئے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے اللہ حافظ اللہ اللہ